بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جہانگیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماریا خالد یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ جو حشر کیا گیا انٹرنیشنل سازشوں نے جو کیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں جی ناظرین آپ کو ہم پہلے ایک کہانی سناتے ہیں کہ ایک مینڈکوں کی فوج جو ہے سمندر سے نکلی خوراک کی تلاش میں خشکی پر آئے تو وہاں پر ایک خول تھا ایک سراخ تھا اس میں دو مینڈک جا گرے اور جو مینڈکوں کا گروپ تھا وہ سراخ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ بھئی دو مینڈک ہمارے ساتھی جو ہیں وہ نیچے جا گی رہے ہیں اور وہ مینڈک جو مینڈک تھے وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہنے لگے جو سراخ کے اوپر تھے ان کو یہ کہنے لگے کہ آج تم ہاری قسمت خراب ہے کہ تم اس سراخ سے نکل نہیں سکتے تو اب تمہیں جو ہے سبر کرنا ہوگا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بس یہ اب جو ہے نا ان کا وقت آ گیا ہے ان کی موت کا وقت آ گیا ہے تو جو نیچے سراخ میں جو مینڈک تھے ان میں سے ایک مینڈک جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہا تھا اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا سراخ سے نکلنے کی تو اس نے بہت ہمت کی لیکن جو اوپر آنے مینڈک تھے وہ ان کے حوصلے کو توڑ رہے تھے تو وہ جو مینڈک چھلانگیں لگا رہا تھا اس نے ان کی باتیں سن لیں اور وہ بچارہ جب اس نے یہ بات سنی کہ مینڈک کہہ رہے ہیں کہ بس اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ مینڈک کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس کا پریشانی سے گھبراہت سے دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پہ مر گیا جو دوسرا مینڈک تھا وہ پھر اس میں کوشش کی چھلانگیں مارنے کی اور وہ مینڈک نے کافی چھلانگیں لگائیں کافی ہمت کی اور جو مینڈک مرا ہوا تھا پھر اس مینڈک نے اس کے اوپر چڑھ کر مرے ہوئے مینڈک پر چڑھ کر چھلانگیں لگائیں اور ہمت کر کے سراخ کے کنارے تک پہنچ گیا اور اپنے پاؤں سے اپنے ہاتھوں سے اس کنارے کو پکڑ کر اوپر اپنے آپ کو کھینچ لیا تو جب وہ باہر نکلا تو بہت خوش تھا اور کھڑا ہو کر پھر وہ کھڑا ہوا اپنے پیروں پر اور دوسرے مینڈک جو ہیں وہ کہنے لگے کہ تم نے جو ہے کافی تم باہر نکل آئے ہو تو وہ مینڈک کہنے لگا جو باہر نکلا تھا وہ کہنے لگا کہ جب میں سراخ کے اندر تھا تو جب میں چھلانگیں لگا رہا تھا ہمت کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تم لوگ میری حوصلہ افضائی کر رہے ہو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمت کرو اور تم باہر نکل سکتے ہو تو میں تم لوگوں کی حوصلہ افضائی سے میں نے ہمت کی اور آج میں میری جان بچ گئی تو حالانکہ وہ جو گروپ تھا مینڈکوں کا وہ تو یہ کہہ رہے تھا انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم ہماری آوازیں کیا تمہیں نہیں آتی رہی جو کچھ ہم اوپر سے کہتے رہے ہیں تو مینڈک کہنے لگا کہ میں انچا سنتا ہوں تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ انچا سنتا تھا جی ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کا جو حوصلہ توڑتے ہیں تو یہ ہمیں نکامی کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے اپنے منزل اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں بھی مینڈک کی طرح انچا سنتا پڑے گا یہ اچھی بات ہے اور ہمیں ان کے جو ہمارے حوصلہ توڑتے ہیں ان کے منفی روائیے کو ہم نظر انداز کر کے اپنے مقصد اپنے منزل کی طرف ہم رواں دوا رہیں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اسی طرح پاکستان نے کیا پاکستان میں کرکٹ بورڈ نے کیا کہ دو ہزار نو میں جب سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا گیا لاہور میں تو اس کے بعد انٹرنیشنل جو دروازے تھے عالمی جو کرکٹ کے وہ ہمارے لیے بند ہو چکے تھے لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود عالمی سازشیں ہوتی رہیں اور جب پاکستان ہمت نہیں ہارا اور پھر پاکستان نے ابودہبی کی میزبانی کی اور ایک رستہ ہموار کیا پھر اس کے بعد عالمی رجحان ہوا اور پھر دو ہزار نو کے بعد پہلی بار نیوزی لینڈ ٹیم پاکستان جب آئی تو پاکستان میں انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ کر کر دست بردار ہو گئی اور وہ واپس چڑی گئی یہ پاکستان کی بہت بڑی انسلٹ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے اصل میں یہ ایک سازش تھی عالمی طور پر جو کہ ویسٹرن بلوک بن جاتا ہے یا بھارت کی سازشیں ہیں تو ہمیں ہمارے کرکٹ کو چوڑ گن جانے کے لیے جیسا کہ شیخ رشید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی اب پاکستان نہیں آئے گا کرکٹ کھیلنے وہ بھی اپنے مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا سیکیورٹی کا تو ویسے ہی ہوا کہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا انگلینڈ ٹیم نے اصل میں سیکیورٹی کا بہانہ کیا گیا نیوزی لینڈ نے نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی کا تو تھا ہی نیشو یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا یہ تو ان کی نیت خراب تھی وہ ایسے کہ جب یہ جس سیکیورٹی میں ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی پوزیشن ہے اور یہ سٹیڈیم پہنچے کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچے اسی سیکیورٹی پوزیشن میں یہ کرکٹ گراؤنڈ سے یہ ائرپورٹ بھی پہنچے تو یہ کیا ہماری سیکیورٹی پہ کیا ایشو اٹھائیں گے ایکچلی ان کی نیت خراب تھی پھر اس کے بعد جو انگلینڈ نے کیا انگلینڈ نے بھی پاکستان پر سیکیورٹی ایشو رکھا اور پھر انگلینڈ کے بعد اب جب رمیز راجہ کا بیان آیا تو رمیز راجہ نے یہ کہا کہ انگلینڈ کی تو کافی آنے کی متوقع ہے لیکن انگلینڈ بھی جو ہے یعنی کہ انگلینڈ کے آنے کی کافی چانس تھے لیکن انگلینڈ نے بھی انکار کر دیا ہے اور اب یہ ویسٹرن بلوک بن چکا ہے اور یہ اس میں ایسٹریلیا بھی شامل ہے اس میں انگلینڈ نیوزی لینڈ یہ سارا ویسٹرن بلوک جو ہے ہمیں نظر انداز کر رہا ہے اور ہماری کامیابیوں کو روک رہا ہے اب جب ہم جو ہم کریں گے وہ بھی ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے اور یہ رمیز راجہ کا بیان تھا اور شاہد افریدی نے بھی شاہد جو سابق کپتان ہے شاہد افریدی نے بھی کافی دکھ کا اجار کیا کہ انگلینڈ کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا انگلینڈ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن انگلینڈ نے بھی دھوکہ دے دیا اب جو ہے ایسٹریلیا ایسٹریلیا ٹیم نے بھی پاکستان میں آنا ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ بھی انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا ساتھ دے گا وہ بھی انہی کے بلوک میں کھڑا ہے یہ بھی رمیز راجہ نے بتایا کہ ایسٹریلیا بھی اب کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو بنائے گا اور پاکستان میں نہیں آنے دیا جائے گا اصل میں یہ سب عالمی سازشیں ہیں اور یہ سب ایک ہو گئے ہیں ویسٹرن بلوک بن گیا ہے یہ اور اس کے بعد اصل میں یہ ہوا ہیوں ہے کہ کچھ بھارت بھی جو ہے بلگے کچھ کیا بہت زیادہ بھارت بھی جائلی خبروں کے ذریعے جائلی خبروں کے ذریعے پروپاگینڈا کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف اور جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نیوزی لینڈ جو وومن کرکٹ ٹیم ہے وہ اس وقت انگلینڈ میں بیٹھی ہے اور ان کا ون ڈے میچ بھی ابھی رہتا ہے ایک بہت معروف ویب سائٹ ہے جس کا نام کرکٹ انفو ہے وہاں سے سوشل میڈیا سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم کو کافی تریٹس مل رہے ہیں انگلینڈ میں اور وہاں پر انہوں نے یہ منسوخی کیوں نہیں کی اپنے دورے کو منسوخ کیوں نہیں کیا اور پاکستان سے کیوں یہ دشبردار ہو گئے اور منسوخ کر دیا انہوں نے کھیلنے کو تو اصل میں یہ تریٹس نہیں تھی یہ سیکیورٹی ایشو نہیں تھی ان کی نیت میں فطور تھا یہ اصل میں انڈیا اور امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں فواد چودری نے بھی یوں کہا کہ بھارت جو ہے یہ بھارت کی چائل ہے اور جو پاکستان نے امران خان نے جو ہے ہمیں امران خان پر فخر ہے اپنے مزیر آزم پر جو امریکہ کو absolutely not کہا یہ اس چیز کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑھ رہا ہے اصل میں پاکستان ہر سچ کی بات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ سچ میں کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو پاکستان یہ کرکٹ کی قربانی دے رہا ہے کہ امریکہ کو جب آنکھیں دکھائیں امران خان صاحب نے تو اب ہماری کرکٹ کو چوڑ پنچائی جا رہی ہے جیسے کہ افغانستان میں جو امریکہ کو برطانیہ اور نیوزلینڈ اور اسٹریلیا سمیت جن فوجوں کو شکرست کھانا پڑی کیونکہ جو امریکہ جنگ لڑ رہا تھا افغانستان میں اس میں برطانوی فوج بھی اور نیوزلینڈ فوج بھی اور اسٹریلین فوج بھی سب اس میں شامل تھے اور ان کو موں کی کھانا پڑی تو اس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے پاکستان سے اور یہ بلوک بن چکا ہے امران خان صاحب نے کہا کہ نہ ہم نہ میں جھکوں گا اور نہ ہی میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا عالمی برادری کے سامنے یا عالمی سازشوں کے سامنے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ اور انگلینڈ نیوزلینڈ یہ سرے فیرست ہیں کہ جو ہمارے دشمن بن چکے ہیں جو ہمیں جھکانا چاہتے ہیں جو ہماری کرکٹ کو بھی چوڑ پنچانا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی لحاظ نہیں کریں گے یہ رمیز راجہ نے کہا جو کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہے تو ناظرین جو ہے ہمیں امران خان صاحب پر فخر ہے کہ وہ ہمارے ملک کی فکر کر رہے ہیں اپنے قوم کی فکر کر رہے ہیں تو یہ جتنی بھی ہماری سامنے سازشیں کھڑی کرتے رہیں ہم نہیں جھکیں گے ہم حمد نہیں آرہیں گے اور نہ ہی ہم کسی کا لحاظ کریں گے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بے لائکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں